عجز سامعین کرام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیه رجال محبون ان یتطہر واللہ یحب المطہرین آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا وصدق رسولہ النبی الامین المتین الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم کتنے لوگ جاتے ہیں دو زخی مدینے میں مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدس پڑھ کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا تمام حاضرین ناظرین کو بھی مشرف کیا اللہ رب العصت کا ارشاد ہے فیه رجال محبون ان یتطہر واللہ یحب المطہرین اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں پاک و صاف رہنا پسند فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین اور اللہ محبت فرماتا ہے جو پاک و صاف رہتا ہے پاکیزگی کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے اللہ اس کو پسند فرماتا ہے مذہب اسلام پاکیزہ مذہب ہے مذہب اسلام پاک مذہب ہے اللہ پاک ہے اللہ کا کلام پاک ہے بندے کو چاہیے کہ وہ پاک و صاف رہے پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارے اسلام میں جوٹھے پانی کا کیا حکم ہے اسلام میں جوٹھے کھانا یا پانی کا کیا حکم ہے آج میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام میں جوٹھا کھانا اور پانی کا کیا حکم ہے انسان کا جوٹھا پاک ہے چاہے جنوب ہو یا حیض و نفاس والی عورتیں ان کا جوٹھا پاک ہے مطلب یہ کہ حیض و نفاس والی عورتیں جن کو مہواری آتی ہے چن عورتوں کو ان کا بھی جوٹھا پاک ہے مگر جنوب نے بغیر کلی کیے ہوئے پانی کو پیا اس پانی سے کوئی چاہے کہ وضو غسلے کرنا تو جائز نہیں اس لیے کہ وہ مائے مستمل ہیں مطلب یہ کہ کوئی آدمی ناپاک ہے اور بغیر کلی کیے ہوئے پانی کو پیا اس پانی سے اگر سے کوئی چاہے وضو غسلے کرے تو وضو غسلے نہیں کر سکتا اس لیے جائز نہیں مائے مستمل ہے مذہب اسلام بنا پرمایا ہاں اگر سے ناپاک آدمی کلی کر کے پانی پیا تو اس کا جوٹھا پاک ہے اس کے جوٹھے سے وضو غسلے کر سکتے ہیں اور پاک آدمی بغیر کلی کیے ہوئے پانی کو پیا تو بھی اس کا جوٹھا پاک ہے انسان کا جوٹھا پاک ہے مذہب اسلام میں جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے چاہے وہ چوپائے ہو یا پرندہ جیسے گائے، بھینس، بکری، بھیر، اونٹ وغیرہ ان کا جوٹھا پاک ہے پرندہ جیسے کبوتر، تیتر، بٹیر وغیرہ ان کا جوٹھا پاک ہے گائے یا بھینس یا اونٹ یا بکری نے پانی میں موہ ڈال دیا اور پانی کو جوٹھا کر دیا اس پانی سے کوئی چاہے وضو کرنا تو وضو کر سکتا ہے جائز ہے تیتر، کبوتر، بٹیر وغیرہ نے پانی میں موہ ڈال دیا پانی کو جوٹھا کر دیا تو وہ پانی پاک ہے اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں ہاں ان کے موہ میں نجاسک لگی ہو تب یہ جانور پانی میں موہ ڈالے تو وہ پانی نا پاک ہو جائے گا اڑنے والے شکاری جانور جیسے چیل، کووہ، گیت وغیرہ ان کا جوٹھا مکرو ہے اڑنے والے شکاری جانور جیسے چیل، کووہ، گیت وغیرہ ان کا جوٹھا مکرو ہے ان کے جوٹھے پانی سے وضو کریں گے تو وضو آپ کا مکرو ہوگا یا کوئی چاہے گسل کرنا تو آپ کا گسل مکرو ہوگا ہاں ان کے جوٹھے کے علاوہ چیل، کووہ، گیت وغیرہ جوٹھے پانی کے علاوہ دوسرا پانی موجود آپ کے پاس نہیں ہے سفاپ پانی، اچھا پانی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ چیل، کووہ، گیت کے جوٹھے سے وضو کر سکتے ہیں اور کتا، شیر، چیتا، ہاتھی، گیتر، سوور وغیرہ درندوں کے جوٹھے ناپاک ہیں ان درندے جانوروں کے جوٹھے ناپاک ہیں جیسے سوور، کتا، چیتا، شیر، گیتر، ہاتھی وغیرہ ان کا جوٹھا ناپاک ہے یہ کھانے پانی میں موہ ڈال دیں گے تو کھانا کو بھی ناپاک کر دیں گے یا پانی میں کو موہ ڈالیں گے تو پانی کو بھی ناپاک کر دیں گے جن جانوروں کا جوٹھا پاک ہے تو ان کا کھانا پانی دونوں پاک دیں گے گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، چھپکلی ان کا جوٹھا مکرو ہے اگر سے بلی یا چوہا یا چھپکلی نے پانی میں موہ ڈال دیا تو ان کا جھوٹھا مکرو ہو جائے گا ان کے جھوٹھے پانی سے آپ وضو غسل کرنا چاہیں تو وضو غسل آپ کا مکرو ہوگا ہاں اچھا پانی آپ کے پاس موجود نہیں ہے شفاپ پانی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ ان کے جھوٹھے پانی سے وضو کر سکتے ہیں ہرج نہیں چاہے بلی کا جھوٹھا ہو یا چوہے کا یا چھپکلی کا اچھا پانی موجود نہ ہو تو اچھا پانی موجود ہے ان کے جھوٹے سے وضو کریں گے یا غسلے کریں گے تو مکرو ہوگا جائز نہیں چھوٹی مرگی جو کھلی ہوئی فرتی ہے نجاست میں موہ ڈالتی ہے گلی کچھے میں گھومتی ٹہلتی ہے ان کا بھی جھوٹا مکرو ہے ان کے بھی جھوٹے پانی سے وضو کریں گے تو مکرو ہوگا ہاں جو مرگی بند رہتی ہے تو اس کا جھوٹا پاک ہے گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے گدھے کچھر کا جھوٹا مشکوک ہے شک کے دائرے میں ہے یقینی طور پہ پاک بھی نہیں کہا جا سکتا یقینی طور پہ ناپاک بھی نہیں کہا جا سکتا وہ مشکوک ہے مطلب یہ کہ گدھا یا کچھر نے پانی کو پیا اس کا جھوٹا ہے آہ گدھے کچھر کے جھوٹے کے علاوہ دوسرا اچھا پانی موجود آپ کے پاس نہیں تو گدھے کچھر کے جھوٹے سے کوئی چاہے دونوں کرنا پڑے گا وضو بھی کر رہے ہیں گے تو تیموم بھی کریں گے اگر سے گھسلے کر رہے ہیں تو گھسلے کا بھی تیموم آپ کو کرنا پڑے گا دونوں کرنا پڑے گا ایک نہیں جن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے تو ان کا جھوٹا کھانا بھی پاک رہے گا اور جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے تو ان کا کھانا پانی دونوں ناپاک ہو جائے گا جس کھانے پانی پہ مو ڈالے گئے جن جانور کا جھوٹا پاک ہے تو ان کا پسینہ بھی پاک ہے تھوک یعنی لوعاب بھی پاک ہے جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے تو ان کا پسینہ اور لوعاب بھی ناپاک ہے جن جانوروں کا جھوٹا مکرو ہے تو ان کا پسینہ اور لوعاب بھی مکرو ہے گدھے کھچر کا تھوک یا پسینہ آپ کے کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا نہ پاک نہیں ہوگا کافر کا جھوٹھا پاک ہے مگر ناک، کھکھار، نیٹا سے جس طرح آدمی گھن کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ کافر کے جھوٹھے سے گھن کرنا چاہیے نیٹا پاک ہے، تھوک پاک ہے، کھکھار پاک ہے لیکن ان چیزوں سے لوگ گھن کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کافر کے جھوٹھے سے گھن کرنا چاہیے مگر انسان ہونے کے ناتے ان کا بھی جھوٹھا پاک ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کلی زنبی و عطوب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ